عزت حواتینوں حضرات انتہائی قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بلوچستان کی درتی سے تعلق رکھنے والی میری ماں بہنیں بیٹیاں ایک نظم آپ کے گوش گزار کر کے حراجے تحسین پیش کرنا چاہوں گی یہ رسیاں تو کھول دو یہ توق اب اتار دو ہم آدمی نہیں ہے کیا ہمیں بھی احتیار دو ہمیں بھی احتیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں ہمارے اپنے جشن ہوں ہم اپنی ہاؤ ہوں کریں ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان سر نہیں ہے کیا ہمارے شوق اور یقین ہمارے ڈر نہیں ہے کیا ہمارے روز و شب رہینِ ازنِ غیر کس لیے تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے حوث اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا تمہارا جبر ایر برتا جائے میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں میں بہت شکریہ دا کر ہمیں یہاں آپ کے درمیان بلا کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا اور آپ کی بات سننے کا موقع پچھلے پچھتر سال سے جبر کا شکار ہیں ہم پچھلے پچھتر سال سے قبضے کا شکار ہیں اور دو طرفہ قبضہ ہے سنتالیس سے لے کے اب تک ہماری ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ہندوستان نے غصب کر لیا اور دوسرا حصہ پاکستان کے پاس ہے اور ہم اس حصے ایس حطے میں جو کہ پاکستان کے پاس ہے جو پاکستان کے زیر قبضہ ہے ہم وہاں پہ جو کانفلیکٹ ہے اس کے اندر زندگیہ گزارنے پہ مجبور ہیں ہم بارہ دفعہ ان سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو پچھتر سال کی کشمیریوں کے ساتھ جھوٹی اظہاریں یک جاتی ہیں اب اس کو بند کر دینا چاہیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پلوچستان کی ان بیٹیوں نے اپنے مسائل کو وہاں سے یہاں لاکے ہمیں بھی وہ حمت اور حوصلہ دیا ہے اور وہ مسائلیں قائم کی ہیں کہ آج ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم بھی اپنے جلسی اور جلوسوں میں ان بیٹیوں کی مثالیں دیتے ہیں میں حراج تحسین پیش کروں گی ان ماں بہنوں بیٹیوں کو اور پیدہ شاہی نظام کے زیر انتظام جو ایک بات ہمیشہ سے دورائی جاتی رہی ہے کہ عورت کمزور صاحب کی مالک ہے وہ یہ عورتیں اگر اس موسم میں اس درنے میں بیٹی ہوئی ہیں ریاست کے جبہ اور موسم کی سہتی کے باوجود تو یہ ان لوگوں کے مو پہ سیدھا سیدھا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں کہ عورتیں کمزور صاحب کی مالک ہے ان سے بڑا ان سے بڑا ضرف کس کا ہو سکتا ہے یا ان سے بڑا جو ہے وہ مضبوط صاحب کا مالک اور کون ہو سکتا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جن میں آدھی بیوائیں ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ایسے بچے ہیں کہ نہ وہ یتیم ہیں اور نہ ہی وہ ان کے یہ ان کے پاس یہ یقین ہے کہ ان کے باپ صحیح سلامتگروں کو واپس آئیں گے ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہے میں آپ حواتین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس حصے سے آئی ہوں وہاں بہت بڑی تعداد ہے آدھی بیوائوں کی وہاں پہ بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے وہاں بھی بھی اظہار رائے کی پابندی ہے وہاں پہ بھی بات کرنے پہ قدگن ہے ہمارے گروہ تک پہنچاتے ہیں ہمیں گالم گلوس کرتے ہیں حواتین کو حراسہ کرتے ہیں کہ اپنے حق کی بات مت کرو ازادی کی بات مت کرو اپنے حقوق کی بات مت کرو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر یہاں آج بیٹی ہیں تو ہم بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی مقروضہ کشوی کے ہر گلی کوچے میں ہم نے مضامت کے علم بلاند کیے ہیں اور ہم نے بتایا ہے کہ ہم پچھلے پچھتر سال سے جس جبر کا شکار ہیں ہم اس جبر کا حاتمہ چاہتے ہیں اور ہم اپنی ریاست کو سنتالیس کے وقت جو ہدوہتار اور ہشار تھی ہم ویسی دیکھنا چاہتے ہیں اور کنفلکٹ زون کی ہاتون ہونے کے ناتے میں نے گولہ باری دیکھی ہے سیدھے سیدھے گولے پڑتے دیکھے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے مائنز بچھی ہوئی ہیں ہماری چلا گاؤں کے اندر ہمارے جتنے خوبصورت علاقے ہیں اس پہ فوج کا قبضہ ہے ہمارے گروں کے اندر ہماری گلوں کے اندر اتنی بڑی بڑی چوکیاں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے فوج اور جب وہ گاریوں پہ وہاں پہ ہمارے گلی کوچوں سے گزرتے ہیں تو ہمارے بچوں پہ بھی ایک امپریشن پڑتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں یا کہ بندو کے تان کے فوجی جو ہے وہاں ہماری طرف یہاں گلی کوچوں میں سے گزر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا جبر ہے اور پھر جب بھی یہ ایک ایک اس ملک میں روایت چلی ہے فاطمہ جنا سے لے کے مارنگ بلوش تک اور پھر ہم تک کہ جب بھی کوئی اپنے حقوق کی بات کرے تو اس کو بغیر کسی اس کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دشمن ملک کا ایجنٹ ہے ہم دشمن ملک کے ایجنٹ نہیں ہیں ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ حقوق جو آپ نے زبط کر رکھے ہیں وہ حقوق جو ان ماں کے آپ نے زبط کر رکھے ہیں وہ حقوق جو ان کے بیٹے چھپا کے آپ نے زبط کر رکھتے ہیں ہم الحقوق کی بات کر رہے ہیں تو اپنے حقوق کی بات کرنا اگر گداری ہے تو میں بھی گدار ہوں مارنگ بلوش بھی گدار ہے بابا جان بھی گدار ہے سمی بلوش بھی گدار ہے ماما قدیر بھی گدار ہے لگو گداری کے فتوے لیکن ہم پھر بھی اپنے حقوق کی بات کریں گے ان گلی کو چمیں کریں گے اور یہ لوگ جن کو آپ نے آئینی طور پر پاکستان کا حصہ کسی بھی طریقے سے بنا کے رکھا ہوا تھا آج ان لوگوں نے یہاں آکے آپ کی پول کھول دی ہے آپ کی ریاست کی پول کھول دی ہے یہاں پہ آکے جس طرح سے آپ نے ان بیٹیوں کا استقبال کیا اسلام آباد کی درتی پہ پھنڈا پانی پھینگا اور وہ جو پھٹی ہوئی آس سینے لوگوں نے دیکھی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ پھٹی ہوئی آس سینے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست کتنی کھوک لی ہے وہ پھٹی ہوئی آس سینے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ آپ نے پچھنے پچھتر سالوں سے کیا سلوک کیا ہے اور اب یہ سلوک جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بدولت اور مضاحمت کاروں کی بدولت کھل کے سامنے آ رہا ہے اور اس کو روک پانا اس جبر کو روک پانا بہت مشکل ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات دورا کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ احد کر کے کہ ہر مظلوم کی جنگ ہماری جنگ ہے ہم آپ کے ساتھ یک جیتی نہیں کرتے ہم حد مظلوم ہیں ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جہاں بھی بلائیں گے ہم آپ کے حقوق کی بات کرنے کے لئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم اپنے گروں میں اپنے گلی کچوں میں جا کے آپ کے حقوق کی بات کریں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل حال نہیں ہو جاتے یہاں ہمیں ازادی کی نعمت جو ہے وہ نہیں مل جاتی اور میں آخر میں اپنی پارٹی کے بحاف پہ جو ہمارا وفد یہاں دوسری دفعہ آپ کے پاس یک جیتی کے لئے آیا ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی عظمتوں کو حراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور ایک بات یہاں سے پہ جو ہے وہ ایک شعر آپ کی حدمت میں عرض کر کے یہاں سے اجازت چاہوں گی کہ یہ جبر جو ہے یہ ضرور ہتم ہوگا اور تمہارے ہم مظلوم قوموں کے ساتھ مل کے ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے پیاسی حشک درتی سے کیا وعدہ نبانا ہے سمندہ اس سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچنا نہ ہے فقط پیرا نہیں دینا ان تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے اور ہمارے جنگ جو جذبے کبھی کھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے ان فاحتاؤں کو اکابو سے لگانا ہے مظامت زندہ بات موجودم ہے ہمارے جنگ جو پیرا نہیں ہے اور اگر کہتے گا جو پیرا نہیں ہے جو پیرا نہیں ہے کھنڈے والا بات درکہ گیا سوئے ہوئے 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 ہوڈے ہوگے ہوڈے ہوڈے ہور